ایپی سی نیوز کی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا افضال اللکھٹانا صاحب یہ محتمی میں جامعہ مدرسہ انوار الاسلام علی پر چٹھا کے ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق آگاہ کریں گے جی قبلہ آپ ہمیں بتائیں رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق سب سے پہلے تو مستجاب زیدی صاحب میں آپ کو اور آپ کی ایک علی پر چٹھا نیوز کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان بابرکت اور سعادت مند گھڑیوں میں پاکستان علی پر چٹھا کو ایک آپ گفت دے رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا چینل دین و دنیا کے اعتبار سے اہل علاقہ کے لیے مفید ثابت ہوگا شاید جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کا ایک بھرپور خزانہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ خزانہ ایسا ہے کہ جس خزانے کو تلاش نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس خزانے کے سارے دروازے کھول کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے خزانے کھلے ہیں اور ان خزانوں سے جو لوٹ کر جو لے کے جانا چاہتا ہے لے جائے جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ جس کے خزانے ہیرے جوارات سونا چاندی ہر چیز سے بھرے ہوئے ہوں اور وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے اور اپنی ریایہ سے وہ یہ کہے کہ میرے خزانے کھلے ہیں آؤ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ دامن بھر کے لے جاؤ اسی طرح اللہ رب العزت بھی رمضان المبارک میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول کر اور انسانوں کے بہت قریب آ کر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حل میں مستغفر فاغفر اللہ حل میں مسترزق فارزق اللہ کہ ہے کوئی بخش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اسے رزق دے دوں ہے کوئی اولاد چاہنے والا میں اسے اولاد عطا فرما دوں جو جس کی خواہش ہے جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے مانگنے میں دیرے ہو سکتی ہے میری عطا اور بخش میں دو دیر ہے وہ نہیں ہو سکتی اچھا مولانا ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ دار پر یتیموں اور مسکینوں کے کیا حقوق ہیں دیکھے شاہ جی رمضان المبارک ایک جامع العبادات مہینہ ہے اس میں مختلف قسم کی عبادات اللہ تعالی نے جمع فرما دی ہے اس میں نمازوں کی کسرت ہے اس میں روزہ ہے اس میں سخاوت ہے نیکیوں سے یہ بھرپور مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا یہ شہر مواسط ہے یہ غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس معاشرے کا کمزور طبقہ ہے یتیم ہیں غریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے اور یہ ہمیں روزہ اس بات کا درست دیتا ہے کہ ایک بھوکا پیٹ آدمی جو صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے آپ نے آپ کو روک رکھتا ہے اس کا بھوک کا احساس کیسا ہوگا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس کرے کہ ایک غریب جسے بھوک لگی ہو اس کا دن کس طرح کٹتا ہوگا جیسے مجھے بھوک لگی ہے جیسے میں پیاسا ہوں جیسے مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت ہے تو ایک غریب کا حال کیا ہوگا تو یہ ہمیں دردی اور غم گساری بھی یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے پھر اللہ نے کتنا عجر رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو ایک پانی کی گھونڈ سے لسی کی گھونڈ سے حتیٰ کہ ایک نمک کی چٹکی سے کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کے عجر میں پورے روزہ کا سواب جو ہے وہ لکھا یعنی روزہ جو افطار کروا رہا ہے جو اس کا سواب ہے وہی سواب افطاری پر اس کو ملے گا افطار کرنے والے کو اچھا یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی جانب بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس ماں کے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ روزہ کی پابندی کریں گے روزہ جو عبادات ہیں انہیں انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات بھی رکھے ہیں ان انعامات کے مطلق آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے جی شاہ جی دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا انعام دے گا اس کے انعامات جو ہیں وہ تو لا محدود ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوحَا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو اس کو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن جو سب سے بڑا انعام اللہ ہمیں عطا فرمائے گا جو عید والی رات کو جسے آپ چاند رات کہتے ہیں اس رات میں جو اللہ پورے مہینے کا انعام دے گا اس کو دو عرفوں میں آپ کہہ دیں کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا تو جسے اللہ یوں کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اس سے بڑا انعام پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کا خود ہو جائے بادشاہ جس کا خود ہو جائے اسے کوئی ایک چیز نہیں ملتی وہ ساری بادشاہ ہی گویا کہ اسے مل جاتی ہے تو اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے نہیں رہ جاتی ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ اسلام نے روزے میں کچھ چیزوں پر پابندییں نگائی ہوئی ہیں لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ شاید ان پابندیوں سے آگا نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ روزے میں کن چیزوں کی پابندییں لازمی ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح آپ کی زبان کا روزہ ہے موں کا روزہ ہے کچھ کھا نہیں سکتے آپ اسی طریقے سے آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے آپ کے کان کا بھی روزہ ہے آپ کی گفتار اور زبان کا بھی ایسے ہی روزہ ہے اور حضور نے فرمایا جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط بات کہنے سے باز نہیں رہتا غلط دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے غلط سننے سے اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے تو اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے جہاں ہیں تو جو روزے کے متعلقات ہیں جن چیزوں سے بچنا روزے کے ساتھ ضروری ہے ان چیزوں کا بھی اگر اختمام کریں گے تو روزے کی برکات پوری طرح حاصل کر سکے ہیں ناظرین آپ نے سنا محمد افضال اللہ کٹانا صاحب ہمیں روزے کی فضیلت کے متعلق اور اس کے مسائل کے متعلق بتا رہے تھے ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کو جو انہوں نے اچھی باتیں بتائیں ہیں آپ ان پر عمل کریں گے اور اپنے روزے کو صحیح روزہ بنائیں گے کیونکہ روزے میں بہت سی پابندی ہیں جو ہم پہ آئید ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان پابندیوں پہ ہم عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ دل جمعی سے کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اس کوشش کو قبول فرمائے